بات کرتے ہیں بیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے دھوٹکی کے علاقے خانپور مہر خانگرہ میں بلس پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی آج شام چھے بڑی ہے بلاول ہوتو سلطاری خطاب کریں گے سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سکتے ہیں جبکہ چھے ایس ایس پی سویت بارہ سو ہلکار جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے فرائشتہ انجام دیں گے بلکل آپ کو بتائیں کہ خانگرہ میں وزیر آسم عمران خان کے جلسے کے بعد آج پیپلز پارٹی بھی خانگرہ میں زور آسمائی کرے گی خانگرہ میں آج شام کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلسہ گاہ چالیس اکر پر محید پنڈال میں سجائے گیا ہے اور اسے فٹ چوڑا اور چالیس فٹ اونچہ سٹیج تیار کر کے سکرین بھی نصب کی گئی ہے شرکہ کے لیے جلسہ گاہ کے پنڈال میں ساٹھ ہزار سے زائد پرسیاں لگائے گئی ہیں جبکہ جلسہ گاہ کے اطراف میں قائدین کے پینفلیکس اور پارٹی جھنڈوں سے سجائے گیا ہے تاہم سیکیورٹی کے بھی انتظامات انتہائی سخت گئے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے جو کہ آج ہونے جا رہا ہے گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر خانگرہ میں اور جلسے کے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسی علیہ سے بباندہ گھوٹکی ارشد مہر وارسل موجود ہے حسن بتائیے کہ اچھا تفصیلات ہے جی بلکل خانگرہ نے جو پیپلز پارٹی جانتے آگے جلسہ منتظر کیا جوا ہے جس میں جلسے زرداری گیا آج شام پاک کے لیے کتاب کریں گے جلسے کی تیاریاں جو تمام پر مکمل کی جاتی کی ہیں جنٹے میں آنے آنے آئے افراد کی کوئی دی جاری ہے جس میں بتائیے کہ اس حوالے سے کتنی تعداد میں وہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور پنڈال کے حوالے سے بلکل پارٹی کے باہر رانواؤ کا کیا کہنا ہے کتنی تعداد میں آج لوگ یہاں پہنچیں گے جی باتایا جا رہا ہے کافی تعداد میں لوگ یہاں پہنچیں گے آج جو جو دکھائی دے رہے ہیں پنڈال صدی ہے مکمل گرا ہاتھی ہاتھی خود چورہ جو ہے اسٹیج بنایا گیا ہے اور جبکہ جلتے میں جو ہے ساٹھ ہزار سے زیادر جو ہے پرسیاں لگائی جائی ہیں جی حسن بتائیے گا جمعہ کا روز ہے آج جمعہ کی نواز کے بعد لوگ یہاں پر شروع ہو جائے گی اب وہاں پر کیا دیکھتے ہیں تیاریاں مکمل گر لی گئی ہیں پنڈال تو سچ چکا ہے تو وہاں کیا ماحول دیکھتے ہیں وہاں پر موجود ہیں یہ بلکل جا پی جو ہے عوام آ رہی ہے ابھی کاف میں بہتنا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ آج شام بلائل وہ تو جیسے زرداری پانچ بجے پہنچے گے اس سے قبل جو تقریبا چار بجے پڑے کاف میں آئیں گے جو لارکانہ سے آئیں گے سکتر سے مختلف علاقوں سے مختلف جبہوں سے کاف میں جو ہے پہنچنا شروع ہو جائیں گے ابھی کچھ کچھ لوگ آ رہے ہیں جلتے گا میں جی حسن بتائیے گا اپنے پارٹی کا گھر ہے سنھ کے اندر جلسہ کے میں جا رہی ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی دیوالس پارٹی اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر جلسہ کیا تھا پی ٹی آئی میں ایک بڑا جلسہ کیا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج جو جلسہ ہے کیونکہ سنھ میں حکومت دیوالس پارٹی کیا ہمیشہ سے غیرہ ہوتھ دیوالس پارٹی کا تو کیا دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں گے یہ بلکل رہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ آسانیاب ہوگا اور لوگ بھی اور پر جوش ہے اور علاقے میں تمام جو ہے پیٹل پارٹی کی جانب سے کیا رہے ہیں بھی مکمل کی جا چکی ہیں جی حسن یہ بھی بتائیے گا کہ آج کون سے فیصلے اور کون سی نئی چیزیں بلاول بھٹو عوام کے سامنے رکھیں گے خانگڑا کی عوام کے لیے کون سی نئی چیزیں سامنے رکھیں گے بلاول بھٹو جا رہے ہیں عوام کے تاترات ہیں تو وزیراعظم عمران قان نے کچھ اعلان نہیں کیا جیسے کہ آج بلاول بھٹو جرداری تھی تو پارٹی کے لیے اسے متوقع ہے کہ اہم اعلان کریں گے جی ٹھیک ہے حسن مہد گھوٹکی سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ حسن آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا پیٹل پارٹی جو ہے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی خانگڑا میں اور آپ کو بتا دیں چلیں کہ بلاول بھٹو جلسے دلسگا پہنچیں گے اور اس پینڈال سے خیطاب بھی کریں گے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی کے بھی سخترین انتظامات کی گئے ہیں گھوٹکی میں پیپلز پارٹی جلسے کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور بلاول بھٹو شام چھ بجے اس جلسے سے خیطاب کریں گے آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور بلاول بھوٹو شام کو خطاب بھی کریں گے سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو سخت انتظامات کی گئے ہیں چھے ایس پیز بارہ سو اہلکار تائنات کی گئے ہیں شرکہ کے لیے جلسہ گاہ کے پر ڈال میں ساٹھ ہزار سے زائد کی گھوٹسیاں بھی لگائی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹ کی بلس پارٹی جلسے کی تیار ہیں جب ہم اکمل کر لی گئی ہیں بلاول بھوٹو شام کو خطاب کریں گے سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں چھے ایس پیز اور بارہ سو ہزار سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں تائنات کی گئے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جب بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹ کی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور بارہ سو اہلکار جلسے میں سیکیورٹی فرائے سر انجام دیں گے